اور میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ آقا کریم علیہ السلام کے میلاد پر اعتراض کرتے ہیں جیسے ہی ربیع الابل شریف کا مہینہ آتا ہے تو سوشل میڈیا پر بڑے سرگرم ہو جاتے ہیں بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ اسی نبی کے میلاد پر اعتراض کرتے ہو جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کے میلاد پر اعتراض کرتے ہو جس نبی کی شفاعت کا تم دعویٰ کرتے ہو اور یاد رکھو حضور سرورے قیلات علیہ السلام کی جب جلوہ گری ہوئی آقا کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اللہ کی حمد و سنا بیان کی اور اللہ کی حمد و سنا بیان کرنے کے بعد پھر اپنی امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا فرمائی رب حبلی امتی حضور دنیا میں تشریف لائے سب سے پہلے اللہ کی حمد و سنا بیان کی اس کے بعد اپنی امت کی بخشش اور مغفرت کی دعا کی کیا امتی کا اتنا حق بھی نہیں بنتا کہ وہ اپنے نبی کے جشن ولادت کو منا لے انشاءاللہ ضرور منائیں گے تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ حضور کے ملاد پر اعتراض سرکار کی ذات پر اعتراض اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ہماری طرح بشر ہیں اور کوٹ کرتے ہیں کلام الرحمن کی اس آیت کو انا بشرم مثلکم الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کہ یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں لیکن سرکار کی جو بشریت ہے اس میں اور ایک عام انسان کی بشریت کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے اور حضور سرورے کیلات علیہ السلام نے جو یہ کہا انا بشرم مثلکم تو کیا میرے اور آپ کے پیارے نبی نے اپنی مرضی سے کہا ہرگز نہیں قرآن کی آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے قل انما انا بشرم مثلکم قل پیارے حبیب فرما دیجئے قل پیارے مصطفیٰ آپ کہہ دیجئے انا بشرم مثلکم کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں اب کلام الرحمن کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے یقیناً تفسیر قرآن کا سہارہ لینا پڑتا ہے اور اٹھائیے جلال این شریف اس کے اندر ہے ایل کفار یہ بات سرکار نے کافروں سے کہی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا کسی بھی مسلمان کی غیرت یہ گوارہ کرے گی ہمارے نبی کسی کافر کی طرح بشر ہیں ہرگز نہیں لہٰذا اب اس میں کیا حکمت ہے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کی عطا سے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جانتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہوا حضور نے اپنی مرضی سے نہیں کہا کل پیارے آپ کہہ دیجئے انا بشروں مثلکم کہ میں تمہاری ترے بشر ہوں اور کسے کہا ایل کفار کافروں سے کہا محترم حضرات یاد رکھیں حضور سرورے کینات علیہ السلام سلام کا مقام بہت ہی بلند ہے اب کلام الرحمن کی اس آیت کی وضاحت کر دی اب ایک بخاری سے حدیث بھی سنتے چلے جائے حضور سرورے کینات علیہ السلام وصلی روزے رکھتے تھے ایک ہے فرضی روزہ اور ایک ہے نفلی روزہ اور ایک ہے وصلی روزہ فرضی روزے کی تعریف آپ جانتے ہیں نفلی روزے کی تعریف بھی آپ جانتے ہیں مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے وصلی روزہ وہ ہوتا ہے کہ صبح نبی کریم علیہ السلام نے روزہ رکھا اور شام کو نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا دوسرے دن پھر روزہ رکھ لیا اسی طرح تیسرے دن پھر روزہ رکھ لیا نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا اور چوتھے دن پھر روزہ رکھ لیا اسی طرح اکیس اکیس دن اکتالیس اکتالیس دن میرے اور آپ کے پیارے نبی روزے رکھتے تھے نہ کچھ کھاتے تھے اور نہ ہی کچھ پیتے تھے میرے دوستو عزیزو نوجوان ساتھیو صحابہ اکرام نے جب نبی کریم علیہ السلام کے اس عمل کا مشہدہ فرمایا کہ سرکار نے وصلی روزے رکھے ہیں سرکار نہ کچھ کھاتے ہیں اور نہ ہی کچھ پیتے ہیں لہذا صحابہ اکرام نے بھی وصلی روزے رکھنا شروع کر دیئے صحابہ نے سوچا کیوں نہ ہو کہ آقا کی اس ادا پر بھی عمل کیا جائے میرے دوستو عزیزو نوجوان ساتھیو تھوڑے ہی دن گزرے اور تھوڑے ہی دن گزرنے کے بعد صحابہ اکرام کی بڑی عجیب و غریب قیفیت ہونے لگ گئی بعض صحابہ اکرام چلنے کی کوشش کرتے ہیں پر چل نہیں سکتے بعض صحابہ اکرام کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں پر کھڑے نہیں ہو سکتے بعض صحابہ اکرام کلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر کلام نہیں کر سکتے نبی کریم علیہ السلام نے جب صحابہ کرام کی قیفیت دیکھی اور فرمایا کہ میرے صحابہ تمہیں کیا ہو گیا صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم نے بھی وسلی روزے رکھ لیے ہیں میرے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا لا تو واصلو اے میرے صحابہ تم وسلی روزے نہ رکھو کیا فرمایا لا تو واصلو تم وسلی روزے نہ رکھو اے میرے صحابہ تمہارے اندر کون میری مثل ہے آج بعض گمرہ قسم کے لوگ کہتے ہیں وہ نبی ہماری ترے بشر تھے ارے بدبخت و بخاری کی اس حدیث پر تمہاری نگاہیں نہیں جاتی حضور صحابہ سے کہہ رہے ہیں اے میرے صحابہ تمہارے اندر کون میری مثل ہے اور ایک حدیث کی اندر ہے لستو مثلہ کم صحابہ تمہارے اندر میری مثل کوئی نہیں ہے تمہارے اندر میری مثل کوئی نہیں ہے اور حضور نے جب کہا ائیوکم مثلی تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں آپ کی طرح ہوں کسی صحابی کے اندر یہ جسارت اور جرت پیدا نہیں ہوں جب صحابی حضور جیسے نہیں ہو سکتے تو پھر میں اور آپ کی صبح کی مولی ہے میرے دوستو عزیزو نوجوان ساتھیوں نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنو تم وسلی روزے مت رکھو میں وسلی روزے اس لیے رکھتا ہوں اے میرے صحابہ ابھی تو عند ربی یطعمونی ویسقینی اے میرے صحابہ میں رات کو اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں میرا اللہ مجھے کھلا بھی دیتا ہے اور پلا بھی دیتا ہے یہ شان ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی کی کہ میرا اللہ مجھے کھلا بھی دیتا ہے اور پلا بھی دیتا ہے